اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجم کی ہوئے شیطان مردود سے میں اللہ کی بنا مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت میربان خاص رحم فرمانے والا ہے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلامتی اور رحمت اور برکت نازلو آپ صرف پر اللہ تعالی بچوں کو انٹرانیٹ پر یہ احتیاط برطنہ ہم کیسے سکھائیں اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ جو لوگ گاری چلاتے ہیں گاری چلاتے ہیں یہ احتیاط نہ برطنے کی وجہ سے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حاضر سات کے شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاری چلانا ہی بند کرتے گاری چلائے منزل مقصود تک پہنچے لیکن احتیاط کے ساتھ تو انٹرانیٹ کے بارے میں بچوں کو کس طرح سے ہم احتیاط برطنہ سکھائیں انٹرانیٹ کے ذریعے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے جو خواہشات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے لوگ پورنوگرافی کے پیچھے لگے گئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے ایک دوستوں کو دھمکاتے ہیں بہت سارے لوگ صحیح معلومات لیتے ہیں یہ سلسلے میں اگر ہم ذرا سوچیں کہ ایک گائی آپ خریدتے ہیں گائی اس لئے خریدتے ہیں تاکہ آپ دودھ پیئے لیکن گائی خریدنے کے بعد گائی کے ایک طرف سے گائی دودھ دیتی ہیں اور ایک طرف سے پیشاب اور ایک طرف سے گوبر اگر سب ملا کے آپ کھانے لگ جائے سب ملا کے اگر آپ ایک ساتھ کھانا شروع کر دیتے ہیں لوگ آپ کو پاگل کہے گا تو اس طرح انٹرانیٹ کے جو دنیا ہے اس دنیا میں بہت سارے اچھے اچھے معلومات کے سائر ہیں آپ اسے استعمال کریں اسے آپ اپنے استعمال میں لے لیں لیکن آج آپ کے اور ہمارے نوجوان بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بگاڑ رہے ہیں وجہ کیا ہیں اس قرآن نے بتایا ہے چھے نمبر سورہ اس کے ایک سوئی کون نمبر آئیت وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهْرَ مِنَا وَمَا بَطَن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہری فواہش اور باطنی فواہش کے قریب جانا حرام ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ انٹرانیٹ کے ذریعے موبائل فونوں کے ذریعے اس قسم کے کاموں کے پیچھے وقت جو ہے نا سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں اپنے بچوں کو انٹرانیٹ پہ بیٹھائیں لیکن آپ جو ہے تھوڑا سا کیار کریں کسی ایسی جگہ پر آپ بیٹھائیں جہاں گھر کے سب کے عام دورف ہو ایسے جگہ پہ اگر آپ بیٹھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے انٹرانیٹ پر کیا کر رہے ہیں اگر آپ انٹرانیٹ والا کوئی ٹیبلٹ کمپیٹر یا موبائل بچوں کو دے کر اگر آپ کے نگاہ سے وجل کر دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ ترجی دیں گے بچے جو ہے وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کو ترجی دے کر وہ بگڑھتے چلے جائیں گے تو آپ اپنے سامنے رکھیں بہت سارے لوجوان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرانیٹ پر بہت زیادہ وقت وہ سرف کرتے ہیں بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ایک ٹائم مقرر کر دیں کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک تمہیں پڑھنا ہے اس ٹائم سے اس ٹائم تک تمہیں مطلعہ قرآن کرنا ہے اور اس ٹائم سے اس ٹائم تک تمہیں انٹرانیٹ پر بیٹھنا ہے تو اس سے ہوگا کیا کہ اس کے شوق میں اضافہ ہوگا اور آپ ہمیشہ اپنے نگاہ کے سامنے رکھیں نگاہ سے اوجھل نہ کریں لوجوانوں کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوجوان جو ہے اکثر انٹرانیٹ پر اپنے بارے میں ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ لوٹ کرتے ہیں تو انٹرانیٹ جو ہے جو ضروری چیزیں ہیں وہ لوٹ کریں وہ اپلوڈ کریں لیکن جو ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں گناہوں کا کام ہے تو وہ انٹرانیٹ پر لوٹ کرنے سے آپ بچوں کو جو ہے سمجھائیں بہت سارے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ انٹرانیٹ پر کچھ چیزیں ڈامنے سے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ ان کو قرآن کریم کے ذریعے سمجھائیں سورہ لکمان جو ہے آپ پہلے متعلق کر لیں اور اس سورہ لکمان کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ بچوں کو سمجھائیں لیکن ڈاٹے نہیں اور بچوں کو کسی بھی طرح سے ٹورچر نہ پہنچائیں بچوں کو سکھائیں کہ وہ اہم کام پہلے کریں اور وقت کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کو سکھائیں کہ وہ سوچ سمجھ کر انٹرانیٹ پر معلومات جو ہے وہ لے اور معلومات جو ہے لوگوں کو فراہم کریں اور پرانے کریم کی جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہری اور باطنی فواہش جو ہے یہ کبھی بھی ایک دوسروں کو جو ہے وہ نہ دیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ اس کا گناہ بہت ہے بچوں کو سکھائیں کہ وہ صرف قوانین کے مطابق نہیں بلکہ قدروں کے مطابق زندگی گزارے وہ قدر کریں اپنی زندگی کو فائشہ کی طرف نہ جائے نہ ظاہری فواہش کے قریب جائے نہ باطنی فواہش کے قریب جائے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اگر اس طرح سے اگر آپ بچوں کو تربیت دیں گے تو یہ بچہ جو ہے انشاءاللہ بگڑے گا نہیں ورنہ عام طور پہ آپ کے ذرا سی غفلت کی وجہ سے آپ کے بچے آپی کے خلاف جو ہے ہر وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس سے آپ کو شرم کرنی پڑتی ہیں اللہ ہم سب کو قرآن کی جو اصول ہے یہ دیئے گئے اصولوں کی مطابق زندگی گزانے کی توفیق اطاف فرمائے اور بچوں کو سمجھانے کیلئے کم سے کم ہم سب سے قبل اکتیس نمو سورہ لقمان مطالعہ میں رکھے اور اسی کے تیعت ہم بچوں کو سمجھائیں اللہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ